بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن کرنے والا ہے معزز سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کے پاس ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوں ہوں جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ اگر اس وظیفے کو پڑھ کر دعا کریں تو اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں گے اس وظیفے کے پڑھنے سے نہ صرف اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائیں گے بلکہ آپ پر اپنے رحمتیں نازل فرمائیں گے جس سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی ویسے تو ہم کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں یعنی اپنے کام کاش کے دوران بھی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں کئی دفعہ قبولیت میں وقت آتا ہے اور اگر اس وقت میں دعا کی جائے تو اللہ تعالی دعا قبول فرماتے ہیں معزز بہن بھائیوں جب آزان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ وقت بہت زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ہم اس وقت کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے زندگی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور دعا کی قبولیت کا ٹائم نکل جاتا ہے دوسرا دعا کی قبولیت کا وقت نماز عصر کے بعد ہوتا ہے اس وقت اگر دعا کی جائے تو عموماً اللہ تعالی و دعا قبول فرماتے ہیں تیسرا دعا کا قبولیت کا وقت رات کا آخری پہرہ ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالی پہلے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بندے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں میں تمہیں دوں گا اس کے علاوہ نماز فجر کے بعد کی گئی دعائیں اللہ تعالی رد نہیں کرتا معزز بہن بھائیو ہماری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سے ایسی کون کون سی کتائیاں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں معزز سامنے کرام میں آپ کو چند ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کی دعا میں رکاورت کا ذریعہ بن سکتی ہیں پہلی چیز ہے اخلاص کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری مشکلات دور نہیں کر سکتا تو ایسی دعائیں جن میں اخلاص نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے دوسری چیز ہے دل کا حاضر ہونا یعنی انسان اللہ سے جب بھی دعا مانگے دل و یقین کے ساتھ مانگے کیونکہ دل سے نکل ہوئی دعا قبول ہوتی ہے اور انسان کو اتنان اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے تیسری چیز ہے حلال کھانا کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام کھانے والے کے دعا کبھی قبول نہیں کرتا اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت دور سے سفر کر کے اللہ کے گھڑاتا ہے اور بہت عاجز سے یا ربی یا ربی کہتا ہے لیکن اس کے بار بھی مٹی سے اٹھے ہوئے ہیں کپڑے بھی گردالود ہیں اور اس کا کھانا بھی حرام ہے اور پینہ بھی حرام ہے اور جن وسائل سے وہ پروان چڑھا ہے وہ بھی حرام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے گا یعنی جو لوگ سوت کھاتے ہیں یا کسی کا حق مارتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا چوتھی چیز یہ کہ آپ کبھی بھی اللہ کے نافرمانی والے کاموں کے دعا نہ مانگیں جو چیزیں اسلام میں ہمارے لئے حرام ہیں اللہ پاک سے ان چیزوں کے لئے دعا نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں جلز بازی نہیں کرنی چاہیے ہمیں تھوڑا سبر و تحمل سے کام لینا چاہیے کیونکہ بعض دعاوں کے دیر سے قبول ہونے میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلت ہوتی ہے اس کے علاوہ دعا کی قبولت کیلئے درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت رد نہیں جو بھی شد دعا کرنے سے پہلے استقفار کرتا ہے اور اللہ کی حمد و سنا کرنے کے بعد درود شریف پڑتا ہے وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ یقین قبول فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے ہیں میں دعا کے لئے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و سنا کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے سبحان اللہ کسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت ناظر فرمائے گا اس کے دس گناہ ماں فرمائے گا اور دس درجات بلند فرمائے گا سبحان اللہ تو معزز بہن بھائیوں درود شریف کے اور بہت سے فضائل ہیں آپ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ان چند باتوں کو ذہن میں رکھ کر دعا کریں اللہ پاک آپ سب کی دعائیں جلد از جلد قبول فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب مسلمان بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پوری کریں آمین سم آمین یا رب العالمین سم آمین